دیکھ سکتے ہیں پاک بہریا کا جو بینڈ ہے وہ بھی دونے بجا رہا ہے خاص طور پر استقبال کی جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت پاکستانی ہیں اور خاص طور پر ان کے اہلے خانہ موجود ہیں پین ازر فقا سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گورنر سندر شیطل باز جو کیلیکوپٹر کے ذریعے پہنچتے تھے وہ اس وقت باہر آئے ہیں یہ کیپٹنی وسی اپنی بیٹی کے ساتھ اس وقت دیکھ سکتے ہیں دس ماہ کی اس عذیتناک دوری کے بعد آج آخر کار ملے ہیں اور جذبات پر قابو رکھنا دونوں کے لیے بہت مشکل ہے گورنر سندر شیطل باز بزاتے خود کیپٹن وسی کو یہاں تک لے کے آئے اور اس وقت آپ کو لیلہ وسی کے جذبات جلوی جن سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دس ماہ سے زائے در سے تک جس بچی نے انتہال درجے تک کوششیں کی ہیں ہر ٹیلیویجن چینل پر جا کر اس سے یہ دعایاں دیں کہ اس کے بعد کو بطر واپس آنے کے لیے کوششیں کی جائیں مصلب میڈے تعلی سے تو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیپٹن وسیروں کی بیٹی سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو جذبات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں دونوں کے کہ وہ بات کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہیں اور صرف ایک دوسرے کو گلے لگا کے آسو بہائی جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں لیلا وسی نے بہت محنت کی اور بہت کوششیں کی اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے اور آخر کار یہ دن اس کو دیکھنے کو نصیب ہوا اور پاکستان نام کے سبح سندھ کے گورنر ڈاکٹر شدرباد اور انصار برنی جو ایک سماجی کارکن ہیں ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملا کہ صرف پاکستانی ماہیگیری نہیں بلکہ مصری اور بھارتی ماہیگیری بھی ان کے ساتھ ایک سلنکر ماہیگیری ہے جن کو آج رہا کیا گیا ہے اور شاندار تقریب کی گئی اس کراچی کی پورٹ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں انصار برنی صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں سارے مناظر کو اس انچائی سے دیکھ رہے ہیں بہت مشکلوں سے انہوں نے یہ پیسے کٹھے کیے بہت مشکلوں سے وہ پیسے وہاں تک پہنچائے ان کزاکوں تک اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خوشیاں وہ پہنچانے میں قابل ہوئے ہیں لیلا وسی اور مختلف جو آج لوگ رہا ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو